خیالات پست ہیں ارادیں شکستہ ہیں ہمتیں ٹوٹی ہوئی ہیں نیتیں خراب ہیں اور ہر بندہ اس طرح پھر رہا ہے کہ جس طرح وہ اشرف اور مخلوقات کے درجے سے گرا ہوا ہے ایک تو سٹیٹ جو ہے وہ غریبوں کے لیے کوئی سکیمیں نہیں شروع کرتی مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ انسانیت کے درجے پہ لیول پہ واپس آنے کے لیے بہت محنت چاہیے مقصود طبقہ یا ایک ٹونٹی پرسنٹ کلاس جو ہے وہ بہت زبردست زندگی بزر کر رہی ہے غربت جہالت جو ہے وہ اس و جاسے ہے کہ انسان اپنے ذہن کو بدلتا نہیں چینج نہیں کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وآلہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرپری انجوی دنیا بھر میں غربت بہت ہے پاکستان میں تو بہت زیادہ رشو ہے تیسری دنیا کہا جاتا ہے ہمیں خیالات پست ہیں ارادیں شکستہ ہیں ہمتیں ٹوٹی ہوئی ہیں نیتیں خراب ہیں اور ہر بندہ اس طرح پھر رہا ہے کہ جس طرح وہ اشرف المخلوقات کا درجہ سے گرا ہوا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو صلاحیتین دی اللہ نے انسان کو نیت دی اللہ نے انسان کو چینج ہونے کی صلاحیت دی اللہ نے انسان کو انگنر صلاحیتوں سے نوازہ ہوئے لیکن انسان ان صلاحیتوں کو کیونکہ استعمال نہیں کرتا اس لیے ان میں اپگریڈ نہیں ہوتا آگے نہیں بڑھتا بہتر نہیں ہوتا تو زندگی میں پیچھے رہ جاتا ہے اور پھر ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ جب وہ ان لوگوں کو ناپسند کرنا شروع کرتا ہے کہ جو زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں ترقی کر گئے ہیں امیر ہیں ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اور اگلی سٹیج ہے اور یہ سٹیج بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑی خلیج جو ہے وہ غریبوں اور امیروں میں بن رہی ہے ٹھیک ہے نا ایک تو سٹیٹ اللہ اجمال جا یہ نہیں دیتی وہ فیل ہو چکی ہوئی ہے اور وہ گنڈے ڈاکو بن ماش جو ہیں وہ خزانے میں بیٹھ جاتے ہیں ایک تماشا تو لگا ہوا ہے پاکستان میں لیکن اس تماشے کے علاوہ کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے انسانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ نے صلاحیت دی انسانوں کو اللہ نے ٹائم دیا انسانوں کو اللہ نے چوائش دی انسانوں کو اللہ نے یہ ایبیلیٹی دی تھی اپنے آپ کو چینج کریں آپ گریڈ کریں لیکن وہ نہیں کر رہے اب سوالی پیدا ہوتا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ اس میں لگتی ہے محنت زیادہ وہ جو کہا تھا نا اقبال نے ملایا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ انسانیت کے درجے پہ لیول پہ واپس آنے کے لیے بہت محنت چاہیے بڑا فوکس چاہیے نمازیں آپ کو پڑھنی چاہیے اللہ سے دعا کرنا ہے ذکر اذکار کرنا چاہیے اپنے آپ کو عمل بننا چاہیے بہترین اچھی نیت کرنی چاہیے اپنے زور بازو پہ کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے اور کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے سمپل سادہ عام فہم چیزیں ہیں لیکن سمپل سادہ عام فہم چیزیں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی لوگ اس طرف ہیں ہی نہیں آپ دیکھیں ہمارے کتنے کم ویوز آتے ہیں حالانکہ ہم وہ کانٹینٹ دیتے ہیں جو بیسیکلی دوسرے کو ایک ریزن فرام کرے تو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں لوگ یہ دیکھنا نہیں چاہتے لوگ تماشاں دیکھنا چاہتے ہیں لوگ اپنے اوپر سے دیان ہٹا کے کسی بھی اور طرف دیان لگانا چاہتے ہیں کہ فلانا اس طرح ہے فلانے کا یہ پرابلم ہے فلانا یہ غلط کرتا ہے فلانا یہ ہے یہ کیوں ہے ایسا یہ تربیت کی کمی ہے یہ محول کی کمی ہے یہ سوچوں اور ارادوں کی کمی ہے کس چیز کی کمی ہے اگر آپ دیکھیں میں میں سے آپ سے گزارش ہے کہ جس کو کوئی سوال ہونا اس کے بارے میں وہ ہمیں یہ واتس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے اس کے سکرین پہ وہ واتس ایپ کرے وائس میسج کرے جو سوال آپ کی نظرین میں ہو یا نیچے کومنٹ میں لکھے تاکہ ہم اس کو اور آگے لیول پہ لے کے جا سکیں کہ کیا ریزنز ہیں کہ پاکستان میں غربت ہے جب کہ ایک مقصود طبقہ یا ایک 20% کلاس ہوئے وہ بہت زبردست زندگی بزر کر رہی ہے کیا وہ کسی اور جگہ رہتے ہیں وہ کچھ اور کھاتے ہیں وہ کچھ اور پڑ چکے ہیں یا ان کا کیا فرق ہے یہ 80% کلاس وہ 20% کلاس سے کیوں نہیں سیکھ لیتی کیوں نہیں اپنے آپ کو اپگریڈ کر لیتی تو یہ پرسل چوہ اس کے اوپر ہے غربت بائی چوائنس ہے غربت یہ نہیں کہ ہمیں عام بندے کی تو سمجھ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غریب رکھتا ہے اور کسی کو امیر کرتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے تو ہمیں محلت دے کے بھیجا ہے کہ آپ غریب رہنا چاہتے ہیں امیر ہونا چاہتے ہیں آپ گناہدھار ہونا چاہتے ہیں یا آپ نگیاں کمانا چاہتے ہیں یہ اللہ نے چوائش دے دی ایوری فر ایوریون اب اور اگر کوئی کسی کا رزق چھیننا چاہے کوئی کسی کو مارنا چاہے تو وہ اللہ کی ذات بیش میں ہے وہ کسی کو اجازت نہیں دے سکتی وہ کسی کو علاو نہیں کرتی کہ کوئی کسی کا رزق بند کرے کوئی کسی کو بیزت کرے کوئی کسی کی جان لے لے اللہ کی ذات اور موت کہتے ہیں نا موت اصل میں زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے جس وقت موت کا ٹائم مقرر ہے اس وقت آنی ہے اسی طرح جو رزق آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہنا یہ ایمان ہونا چاہیے یہ پختہ جتنا پختہ یہ عقیدہ ہوگا اتنا پختہ انسان ہوگا اتنا مختلف انسان ہوگا لیکن انسانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں دو وقت کی روٹی نہیں ہے بچوں کی ایڈیوکیشن کا کے لالے ہیں ہاں جی گھر نہیں ہے اپنے چھت نہیں ہے اسی دور کے اندر جو ہے وہ لوگ کئی احساسے اور کئی پروپٹیاں اور کئی کچھ بنا رہے ہیں اور وہ نہیں بنا رہے اگر آپ ان کا دیکھیں خرج کرنے کا طریقہ تو وہ نہیں آتا جہاں ہزار روپے ایک سے کام چل جائے گا وہاں دو ہزار خرج کر دیں گے کیونکہ وہ خرج کو لکھتے ہی نہیں کہ کون کتنا خرج ہو رہا ہے آمدنیوں نے لکھتے کہ کتنی آمدنی ہو رہی ہے یہ سارا کچھ جو ہے نا مجموعی طور پر یہ بہت تو دکھ کا ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے دھائمیں چل رہا ہے ذمہ داری ہماری ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں تو ویڈیو بنا رہا ہوں میں تو کچھ اچھ کر رہا ہوں میں تو اس مشن کے اوپر ہوں لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی سوال ہے تو وہ تو کمس کو پوچھے خدا رہا سوال تو پوچھیں سوال بہت بڑھا علم ہے نالج ہے جب سوال پوچھیں گے تو اس میں سے ایک نہیں جو علم ہے وہ تشکیل پائے گا ایک نئی چیز سامنے آئے گی ایک نیا اینگل ایک نیا زاویہ تو یہ ویڈیو زیادہ برانے کا مطلب یہی ہے کہ شاید کسی کو کوئی اینگل سے بات سمجھ آجائے کوئی کسی کو ریفرنس سے کوئی بات سمجھ آجائے کیونکہ زیادہ موضوعات نہیں ہیں ہمارے تو آپ دیکھیں نا کہ جی غربت کیسے ختم کرنی ہے احساسے کیسے بنانی ہے پیسہ انویسٹ کر کے پیسہ کیسے کمانا ہے یہ سارے موضوعات ہم بہت سمپل ہیں یہ ہرے ہاری کی نگا پہ یہ موضوع ہیں ہر کوئی اپنے طرح سے اس کو آنسل کر رہا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کا آپ کا یہ جو ہمارا دین کہتا ہے نا کہ جو حکمت ہے وہ مومن کا کھویا ہوا احتیار ہے حکمت دانش اکلمندی سلیکہ یہ مومن کا کھویا ہوا احتیار ہے اس کو حاصل کرنا چاہئے اور ہمارے آقا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے اندر جب قیدی بہت سارے آئے تو آپ نے ان کو کہا کہ ایک سکیم ہے سکیم یہ ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو پڑھا دو تو ہم آپ کو ازاد کر دیں گے کیا خوبصور سکیم آپ نے ان کو دی کیونکہ آپ پڑھنے کو نالش کو علم کو حکمت کو وزڈم کو بہت ہمیت دیا کرتے تھے اور ہمارا پورا جو قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا وہ سارا علم حکمت دانائی کی باتیں بتا رہا ہے لیکن ہم سیکھنے رہے ہمارا بحول نہیں ہے تو یہ بنیادی طور پہ ایک پرابلم ہے کہ ہم غربت زدہ معاشرہ بن کے رہ گئے ہیں تیسی دنیا بن کے رہ گئے ہیں جبکہ ہمارے ہی لوگ ہمارے ہاں ہی ٹوئنٹی پرشنٹ لوگ جو ہے وہ بہت کامیاب ہے تو اس کا مطلب ہے اس ایٹی پرشنٹ کے ذہنوں میں کوئی فطور ہے کوئی گیپ ہے کوئی ذہن کام نہیں کر رہا زاویہ نظر نہیں ہے تو تب وہ غریب ہے غربت جہالت جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنے ذہن کو بدلتا نہیں چینج نہیں کرتا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو چلانا کس طرف ہے ایک ڈریکشن پہ ذہن کو آپ چلائیے یقین کہ وہ آپ کو اتنا فیدہ دے گا کہ آپ حران ہوگے کہ میرا ہی ذہن اتنا چلنا شروع ہوگے میرا ہی ذہن اتنا سلوشن لانا شروع ہوگے تو یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کے ویسے ہمارے غربت ہیں پراپٹوئی ڈیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ